ہمارے ساتھ ہو گیا ایک بھند لگیج کا ویٹ تھا وہ ہو گیا 34 کجی ایکسٹرا اور ہم ابھی پیگ کر رہے ہیں کپڑے کی در پھینکے ہیں آپ کو پتہ ہے میرا ایک ٹراؤزر ایزل کیتنے زیادہ کپڑے تھے آپ کو ٹراؤزر شرٹ میری ٹراؤزر شرٹ اسلام علیکم ایری بڑی کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلاک میں ویلکم کرتے ہیں اس وقت بج رہے ہیں صبح کی تقریب انتاڑے چھے اور ہماری فلائٹ کا ٹائم ہے آٹھ بچ کر پچپن منٹ لیکن ہمیں جاتے جاتے ابھی ائرپورٹ پر تیس منٹ لگیں گے اور تقریبا کوئی سات بجے تک ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ جائیں گے پہلے تو ہماری فلائٹ ہے جی دومیسٹک لیکن ہم لوگوں نے لنکاوی سے جانا ہے کولالامپور پھر کولالامپور کے بعد لینی ہے انٹرنیشنل فلائٹ اور بارش ابھی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اس بارش نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا جب ہم لوگ آئے تھے تب بھی بارش ہو رہی تھی جتنے دن رہے ہیں تب بھی بارش ہی ہوتی رہی ہے اور آج جب جا رہے ہیں تب بھی بارش ہی ہو رہی ہے ابھی امریلہ لے کر میں جا رہا ہوں روم کے پاس تاکہ کمل لوگوں کو لے آؤں گاڑی کے پاس کیونکہ بارش بہت تیز پرس رہی ہے بھائی جی بھیگنے سے اچھا ہے کہ امریلہ کا سہارا لے لے آجاو کمل آجاو آجاو مجھے بیگ پکڑا دو تم ایزل کو پکڑ کے لے آجاو بیگ ایزل والا مجھے دے تو آپ کو بھی اٹھا دی ہے صبح صبح ایزل کو بھی صبح صبح اٹھا دی ہے چلو آگے لگو چلو 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 ایک میں رکھو رکھو خطری کے نیچی آجاو چلو آجاو گزرو تم پہلے پہلے تم گزرو یہ اچھی اب میں گزرتا ہوں یہ اچھی چلو بیٹھو بیٹھو شکر ہے وہ بھائی خود ہی لیا ہے روم سے الحمدللہ اور مل بگیا اس کے لیے بہت زیادہ شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں بہت زیادہ شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں بہت زیادہ ہی ہیں جی ابھی ہم لوگ ائرپورٹ قریبا ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اب پیٹھنے جا رہے ہیں ہم لوگ جہاز میں اور پھائی ولوگی کے چکر میں اپنا بیگ یہاں بھول گیا تھا ابھی ہم لوگوں نے اپنا پیکج وغیرہ اٹھا لیا ہے اور لینڈ کر چکے ہیں کلالاپور میں اور ایزل بلوگ بنا رہی ہے اپنا اپنی ماما کے فون سے اس نے جو ویڈیو بنایا ہوں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں چکے ہیں آپ لوگوں نے ایزل کی بنائی بھی ویڈیو اس نے خود ہی کیمرا کھولا ہے اور خود ہی ریکارڈنگ بھی شروع کیا ہے ابھی چکے ہیں ہم لوگ ڈومیسٹک ائرپورٹ میں اور جانا ہے یہاں سے ہی اب ہم لوگ آنے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف لیکن وہاں بھی ہم لوگ جائیں گے ڈپارچر ہال میں وہاں جا کر امیگریشن کروائیں گے امیگریشن وغیرہ کروانے کے بعد جائیں گے اپنی اگلی مندل کی طرف چکے ہیں آج ہم لوگ ٹائم سے ہی پہنچ گئے ہیں ائرپورٹ اور بوٹنگ وغیرہ سے فری ہونے کے بعد ابھی بھائی پی رہا ہے ناشتے میں یہ کاؤسٹا کی کافی مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا جو ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے اور جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ ایک ہی ہے لیکن ان کا دراصل جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہ ڈومیسٹک ائرپورٹ سے تقریباً پندرہ منٹ دور ہے اس لئے مجھے لینی پڑے گی ٹیکسی نہیں 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 یہ انٹرنیشنل بھی ہے لیکن انہوں نے ہر مطلب جگہ پہ الگ الگ فلائٹس رکھی ہوئی ہیں مطلب یہ ائر ایشیا کے لئے اور ہماری چونکہ ائرلائن ہے ملیشن ائر ہمیں جانا پڑے گا ٹرمینل ونٹ ویسے یہاں سے بھی انٹرنیشنل فلائٹس جا رہی ہیں ہے نا ہاں بہت ہے لیکن یہ ہے ریشیا کیا ہی ہے جو ان کی فلائٹ ہے اپنی اس کا ایک الگ ایک بوت ہے اچھا کنفرم ہے تمہیں نہیں نہیں کنفرم میں بھی بولتی جائے مجھے بھی کنفرم نہیں چلو آؤ ٹیکسی لیتے ہیں پہنچ گئے جی انٹرنیشنل ڈپارچر ٹرمینل پر صبح پانچ بجے اٹھنے کے بعد لنکاوی سے کولا لامپور آنے میں ہم لوگ نہیں ٹھکے تھے جتنا ہم لوگ اس کولا لامپور کی ائرپورٹ پر چلتے چلاتے تھکے ہیں فائنلی ہمیں ہمارا گیٹ مل گئے گیٹ 21 ہے وہ سامنے گیٹ ہے اور راستے میں چونکہ ٹانگے درد ہونے لگی تھی تو سوچا کہ یار دس رنگڑ پے کر کے ہم لوگ یہاں پر اپنی مساج ہی کروا لیتے ہیں پہلے کمل مساج کروا رہی ہے اور میں ایزل کو سنبھال رہا ہوں دس منٹ کے بعد میں مساج کروا رہا ہوں گا پھر کمل ایزل کو سنبھال رہا ہوں میں دس منٹ اور کرو رہا ہوں کرواتا ہوں دس منٹ تمہیں اور پیسے تو میرے پاس ہی ہے باتیں مجھے کی جا رہی تھی اور مزے خود لیے جا رہے ہیں واجی 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 مجھے کہہ رہے ہو کون سا تم تھک گئی ہو تمہیں مسئلہ کیا ہو گیا ہے جلدی کرو یہ نہ ہو گیا ہماری فلائی ٹو ارزل ہمارے ساتھ ہو گیا ایک بھند کہ ہمارا جو لگیج کا ویٹ تھا وہ ہو گیا ہے تھرٹی فور کےجی ایکسٹرا اور ہم ابھی پیگ کر رہے ہیں پانچ سو رنگے اور زلکر کی شکل دیکھنے والی ہے اور ابھی تھرٹی فور کےجی میں سے ہم نے کچھ جو کپڑے ہیں وہ ہم نے دس پرین میں گھرا دی ہیں زلکر کی اتنی گندی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھتی کہتی میرے پاس چینج نہیں ہے ففٹی گا اچھا میں نے کہا میں کیا کروں مجھے اس نے واپس دینے تھا بیس رنگے میں نے اس کو تیس دینے تھا کہتی چینج نہیں ہے میں نے کہا give me back my 50 کہتی نو سوری میں نے کہا جا پھر لیا وہ کے لیا آچیز کپڑے کی در پھینکے ہیں بین میں آپ کو پتا ہے میرا ایر ٹراؤزر نا چتی سو کا تھا چتی سو پرومیس واو اور ہم لوگ نے بچائے کتنی ہے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار نہیں زلکر مجھے پتا ہے ساٹھ بچائے لیکن میرے اور بھی تو کپڑے تھے ایزل کتنے زیادہ کپڑے تھے آپ کو ٹراؤزر شرٹ میری ٹراؤزر شرٹ نایٹ اب کیا کر سکتے ہیں کیا ہوئے کیا ہوئے ببا ببا چاہیے آپ رو رہے ہیں پیسے دیکھا آپ کیوں رو رہے ہو آپ نہیں رو موسیقی موسیقی کولا لامپور سے فلائٹ لینے کے بعد اور ٹیٹھ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ فائنلی پہنچ چکے ہیں پھوکٹ مطلب کے تھائی لینڈ آئے 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 اب جتنے دن بھی یہاں رہیں گے وہاں جب ہی مستیم آ رہیں گے پھول ہونے لنکاوی میں باری چھوڑ کر آئے ہیں کولا لامپور میں بھی باری چھوڑ کر آئے ہیں اور ابھی جب پھوکٹ پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی باری چھوڑ کچھوڑ میں لگتا ہے ساری زینیا میں بارشیں ہی ہو رہی ہیں اور ہمارے پورے ٹور کے طوران شاید ہمیں بارشوں میں ہی انجوائے کرنا پڑے گا گاڑی جی اپنی آ چکی ہے پہلے اس میں رکھیں گے اپنا سمان پھر بیٹھیں گے خود اور پھر جائیں گے ہوتل باری چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم پر ترس کر ہی لیا ہے صبح چار بجے کے نکلیں ہیں اور ابھی شام کے چار ہو چکی ہیں تقریباً اور سفر کر کے نا میرا سر درد ہو رہا بہت زیادہ ہے ہمارا سر درد ہو رہا ہے ایزل ہو رہا ہے نہیں ایزل فریش ہے ایزل کہتی میں ماشاءاللہ سے دو دفعہ سو چکی ہوں اس لیے میں فریش ہوں اس کی ماما بھی آباد آرہ بیچاری طبیعت کی وجہ سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہم لوگ موجود ہی تھے ہوتل اور آتا ہی بس فریش وغیرہ ہونے اور پریش وغیرہ ہونے کے بعد بارش ڈھڑا ڈھڑا ابھی بھی پرستی جا رہی ہے لیکن ہمیں لگ رہی تھی بھوک تو سوچا کہ یار بارش تو ہوتی رہے گی سکون سے امریلا بھگڑتے ہیں اور چلتے ہیں کسی ریسٹورانٹ میں تاکہ کھانا شانہ کھا کر آئیں ہم لوگ ہمارے ہوتل سے دقریباً پانچ منٹ پیدل واک کی مصافت پر ایک ریسٹورانٹ ہے بہت کہ اچھا ابھی وہاں جانے کھانا شانہ کھائیں گے اور میں نے تو انڈیویجیولی اپنا چھاتا صرف اور صرف سنبھالا ہے قبل اپنا چھاتا بھی سنبھالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایزل کی کوڈ بھی چلا رہی ہے اور اپنے آپ کو بھی بارش سے بچا رہی ہے اور ایزل کو بھی بارش سے بچا رہی ہے یار ویسے ماں کو اہم ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا یا پاؤں کے نیچے جنت سٹرگل تو بہت ہوتی ہے ایک بچے کو پال لے کے پیچھے کھانا تو جناب بہت ہی زبردست کھانے کو مل گئے اور کھانے کے ساتھ ساتھ ہی کھیر بھی مل گئی ہے تو چاند چاند لگی ہیں آج کے ڈینر میں دو کیونکہ کافی عرصے کے بعد میں کھیر شیر کھا رہا ہوں کھانا شانہ کھا کر جی ہم لوگ آ چکے ہیں واپس سے اپنے روم میں اور کیا ہی چس آئیے آج کھانے کی یار بس کیا بتاؤں مدہ آگیا سمجھ لو اور چائے بھی پیئے ویسے آج آپ کے بھائی نے کافی تو نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں لہور سے نکلے ہوئے قریبا دس بارہ دن ہو گئے ہیں دس یا گھیارہ دن کے بعد آج میں نے چائے پیئے اور چائے پینے کے بعد ایسے ہی انرجی آگیا ہے جیسے پاپو آئے سیلر مین جب بھی پالک کھاتا تھا نا وہ والی انرجی اس کے اندر آجا دی نا ڈولے شولے بڑے ہو جاتے ہیں فریش ہو جاتا میرے ڈولے شولے تو بڑے نہیں ہوئے لیکن میں پوری طرح سے فریش ضرور ہو گئے ہوں ٹی پینے کے بعد خیر آج چکے آپ کو بھائی کافی طرح تھک چکا ہے کیونکہ دو پلائٹس لیں ہیں سفر کیا ہے تھکاوٹ ہوئی جاتی ہے اور یہ بچی بھی ہماری رین 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 دیں گھرتی جا رہی ہے یہ بھی تھک گئی ہے اس نے اب سونا ہے اور میں نے بھی اب سونا ہے مطلب کہ اس کی ابباجان کو بھی نیند چاہیے اب بس دیں آج کی بلوگ سے اپنے بھائی کو اجازت کل ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ ایزار ٹیک کیئر اللہ حافظ